ملٹن کا آغاز کرتے ہیں نارنگ منڈی سے جہاں پر کالا خطائی روڈ نزد رینجر چیک پوسٹ ٹویٹا وین اور مزدہ کے درمیان تصادم ہو گیا ہے نارنگ منڈی حادثے میں دو افراد زخمی ہو گئے جبکہ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو نارنگ منڈی نے زخمیوں کو تبیم داد دینے کے بعد میو خسپتہ لاہور میں منتقل کر دیا زخمی ہونے والوں میں سید زائر مہدی ولد سید اسد بیس سال سکنا ناروال اور شاہد ولد مقبول احمد تیس سال سکنا ناروال شامل ہیں اور اب رکھ کریں گے کوہارٹ کا کوہارٹ محکمہ ریونیو کی جانت سے ایک طرف کمپیوٹرائز نظام متعارف کروایا گیا تو دوسری جانب شہر کے شاملاتی رقبے کے انتقالات پر پابندی سے شہری پریشانی سے دو چار ہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں فران احمد بنگش کی اس ریپورٹ میں شہر کوہارٹ میں ایک طرف شاملاتی رقبہ پر جدول کے قائم ہونے کے باوجود انتقالات پر ظل انتظامیہ کی جانب سے پابندی تو دوسری جانب عوامی عدالت نے اس حمل کو غیر قانونی قرار دے دیا کوہارٹ کے موضعات ہیں ان میں جتنا شاملاتی رقبہ ہے اس کی ٹوٹل ریکارڈ کو زیرو کر دیا گیا ہے پڑواری حلکہ کہتے ہیں کہ اس میں جتنے بھی شیئرز ہیں وہ آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں اس کیلئے ہم نے اس کو زیرو کیا ہے جبکہ انیس سو دو تین سے شاملات کے جن موضعات میں جدول قائم ہیں اس میں مالکان کو شیئر کے حصے کے حساب سے شیئرز مل چکے ہیں جتنا بھی رقبہ ہوتا ہے اس میں ہر ایک مالک اپنے شیئرز کے مطابق عالی مالک ہوتا ہے کاشتکار اس میں جینا علیدہ خانہ ہے ملکیت کا علیدہ خانہ ہے ملکیت میں جب جدول قائم ہو جاتا ہے تو وہ رقبہ ملکیتی رقبہ ہی کہلاتا ہے اس کے باوجود یہاں پر تمام شاملات کو زیرو کر دیا گیا ہے جبکہ ڈی سی صاحب کے لیٹر میں کلیر کٹ لکھا ہے کہ جدول ہیس بین اسٹیبلشٹ وہاں پر یہ چیز ایمپلیمنٹ نہیں ہے لہٰذا اس کیلئے ہم اپیل کرتے ہیں ڈی سی صاحب سے کہ ایک پراپر طریقے سے ایک کومیٹی بنائی جائے جس میں سینئر سپٹواری کو اس میں ہائر کیا جائے تاکہ وہ ان رقبوں کے جتنی بھی حصے سے ان کو کلیر کریں مطلقہ پابندی سے کاروباری حضرات بھی متاثر ہیں کسی بھی طرح کی پذیر ملک میں عوامی مسئلے قانونی طریقے سے حل کرنا حکومت وقت کی اولین ذمہ داری ہوتی ہے کیمرمنٹ سبحان کے ساتھ فران عمد بنگا شرائل نیوز کوہا خبر ہے عرقزائی سے جہاں پر محکمہ سی این ڈبلیو ٹھیکے دار کی غفلت ظلہ انتظامیہ کی خاموشی لوئر عرقزائی کے علاقے خادرہ ستوری خیل میں غیر تعمیر مین روڈ میں بجلی کے خمبے کو روڈ کے درمیان میں چھوڑ کر دونوں اطراف روڈ کو پکا کر دیا گیا ہے جو دن بارش یارات کے وقت کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے تفصیلات کے مطابق لوئر عرقزائی کے علاقے خواہ درستوری کھیل کے مقام پر زیر تعمیر زیرہ ٹو ڈبل زیرو روڈ میں بجلی کے خمبے کو روڈ کے درمیان کھڑا چھوڑ کر خمبے کے دونوں اطراف روڈ کو پکا کر دیا گیا اور خمبے کے سیفٹی کے لیے بھی کچھ بندوبست نہیں کیا گیا اس خمبے پر کلایا گریٹ سٹیشن گیارہ ہزار لائن کی تاری کی گئی جو بارش دھون گیا رات کی تاری کی میں یہ خمبا کیسی بھی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے جس سے بھاری مالی اور جانی نقصان کا خطرہ ہے اس پر محکمہ سی اینڈ ویو متعلقہ ٹھیکے دار اور زلے انتظامیہ کی خموشی افسوسناک ہے اور اب خبر شامل کریں گے پشاور سے پشاور شہر میں بین المزاہی ہم اہنگی کی خاطر متحدہ امن کمیٹی کے کردار کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں مختلف مزاہی کے مابین اخوت و بھائی چارے کی فضاء کو ہر وقت برقرار رکھنے کی خاطر تمام مقاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کے ساتھ مل کر امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے کام کریں گے ایس ایس پی آپریشن پشاور یاسی رافریدی نے متحدہ امن کمیٹی ممبران سے ملاقات کی اور کیا کہاں مزید دیکھیں گے سید ادنان کی اس رپورٹ میں ساتھ شہید پولیس لائن پشاور میں ایس ایس پی آپریشن یاسی رافریدی نے حسین احمد ایڈوکٹ کی سربراہی میں آنے والے متحدہ امن کمیٹی کے نمائندہ وفد کے ساتھ حسوسی ملاقات کی اس موقع پر ایس پی کین محمد طاہر ایس پی سی ٹی اتک شاہ بھی موجود تھے حسین احمد ایڈوکٹ کی سربراہی میں آنے والے وفد میں عارف یوسف حرشید علی اخونزدہ اور دیگر شامل تھے اس موقع پر ایس ایس پی آپریشن نے بتایا کہ محرم الحرام چیلا میں امام حسین ربیہ اول اور دیگر تقریبات میں متحدہ امن کمیٹی نے اہم کردار ادا کیا ہے انہوں نے واضح کیا کہ شہر میں امن عامان کی قیام کی خاطر زل انتظامیہ اور حکومت سمیت تمام مکتب فکر اور علماء کرام کے ساتھ ربطے میں رہیں گے اس موقع پر متحدہ امن کمیٹی کے سربراہان نے بھی شہر میں امن عامان کو برقرار رکھنے کے خاطر پولیس اور دیگر حکومت اداروں کے ساتھ اسی طرح تاؤن جاری رکھنے کا عظم کا عدد بھی کیا سید ادنان پی شاور خبر ہے اپر اور اکزائی سے جہاں پر سب ڈیویجن چھپر علی خیل اور ماموزائی قبیلوں میں تباہ شدہ گھروں کے معافضے کی مد میں تین سو ستاون چیکوں کے ذریعے دس آشاریہ آٹھ ملین روپے معافضہ تقسیم کیا گیا اس سلسلے میں ایک تقریب زل اور اکزائی ہیڈکورٹر جرگہ ہال میں ڈی سی زلہ اور اور اکزائی محمد قالد کی صدات میں مناقب کی گئی ہے تقریب کے مہمانے خصوصی مشیر ایکسائز انٹیکسیشن اور نارکوٹک سید غزن جمال تھے تقریب میں ڈی پی او زلہ اور اکزائی نصار احمد خان سینیٹر اور انزیب کے بھائی حاجی شکیل ایمین اے ملک جواد حسین کے بھائی لائک حسن تباہ شدہ گھروں کے مالکان نے کسی تعداد میں اس میں شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈی سی محمد خالد اور سید غزن جمال نے کہا کہ زلہ اور اکزائی میں دہشت گردی کے دور میں تباہ شدہ گھروں کے سروے ہونے کے بعد معافضہ آخری مراحل میں ہے صرف دس گاؤں رہ چکے ہیں جو علاقہ سروے سے رہ گیا ہے ان کا دوبارہ سروے کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ آپ لوگ اپنے اپنے علاقوں کو واپس جا کر اپنے علاقوں کو آباد کریں ہم تعلیم روڑ صحت پانی اور دیگر تمام مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے آپ کے لئے ہمارا بھاگ دوڑ اور تگو دو آپ کا حق ہے یہ آپ کے اوپر احسان نہیں ہے صدیوں کی وجہ سے گھروں کا سروے تھوڑا لیٹ ہو گیا مگر اب ہر حال میں مکمل کیا جائے گا تقریب کے دوران سعید غزن جمال دی سی محمد خالدی ڈی پی او نسار احمد خان اور دیگر نے متاثرین میں معافضے کے چکوں کو ذریعے دس اشارہ آٹھ ملین روپے تقسیم کیے اور اب خبر شامل کریں گے لاہور سے ڈی جی انٹی کرپشن کا نوٹس قبضہ مافیا نے اس آبزہ کو بھی نہ چھوڑا خاتون استاد کے ملتان آفیس کلونے پلوٹ پر قبضہ مافیا مسلط ہو گئی ڈی جی انٹی کرپشن پنجاب نے ریٹائی ٹیچر ازرا زفر کے ٹویٹر پر قبضہ مافیا خاتون ٹیچر کی ایک کینال پلوٹ پر قبضہ کر کے اپنا دفتر بنا لیا خاتون نے ٹویٹر پر قبضہ مافیا کے خلاف اپنی درد بھری داستان لکھی تھی نوٹس لے کر معاملے کی چانبین شروع کر دی گئی ہے ریجنل ڈائریکٹر انٹی کرپشن ملتان نے خاتون ٹیچر سے رابطہ کر کے حقائق معلوم کیے ہیں خاتون سے پروپریٹی کے دستاویزات منگوا کر انکوائری شروع کر دی گئی الزام ثابت ہونے پر خاتون ٹیچر کا پلوٹ فوراں واگزار کروایا جائے گا قبضہ میں ملوث ملزمان کے خلاف قانون کے مطابق سزا دلوائی جائے گی قبضہ مافیا کے خلاف پنجاب بھر میں کریک ٹاؤن جاری ہے خبر ہے ڈسکا سے جہاں پر الیکشن کے موقع پر ڈکیتوں کے مزے ہو گئے پولیس الیکشن میں مصروف ڈکیت لوٹنے میں مصروف سرہوالی ڈکیتوں نے ایک ہی رات میں یک کے بعد دیگرے پور تشدد پانچ گروں کا صفایہ کر دیا ڈکیت آزادانہ فائرنگ کے ذریعے عوام کو ہی راستہ کرتے رہے ڈکیتی کے دوران مزاہمت کرنے پر کمر سعید مواتی کو قتل کر دیا گیا پولیس کا روایتی طریقہ متاثرین نے پسٹور گجرہ والا روڈ بلوک کر کے احتجاز ریکارڈ کروایا ڈکیت سرعام رات کو فائرنگ کر کے گھروں میں لوگوں کو لوٹتے رہے مزاہمت کرنے پر کمر سعید مواتی کو سیدھی فائرنگ سے قتل کر دیا گیا اور ان کے گھر والوں کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا عوام کا کہنا تھا کہ رات کو ڈکیتی کے دوران پائرنگ کی آوازیں سن کر پولیس کو بروقت اطلاع دینے کے باوجود پولیس وقت پر نہ پہنچی لوگ لوٹتے رہے اور عوام نے حصے میں آ کر روڈ کو ٹریفک کے لیے بند بھی کر دیا پولیس لوگوں کو مطمئن کرنے میں ناکام نظر آتی ہے اور مسافر پریشان ہے دونوں سائٹ پر ہزاروں گاڑیاں پھس کر رہ گئیں خبر ہے کنڈیاروں سے جہاں پر کنڈیاروں کے قریب بکری شہر کا پرائمری سکول مسائل کا شکار ہو چکا محکمہ تعلیم نے پرائمری سکول کو بھلا دیا اسکول کو مسمار کر کے گم کر دیا گیا جس کے باعث اسکول میں داخل طلبہ پریشانی کا شکار جبکہ اسکول کی نئی بننے والی بلڈنگ کا کام ٹھیکے دار درمیان میں چھوڑ کر فرار ہو گیا امارت نہ ہونے کے باعث طلبہ آسمان کے نیچے تعلیم حاصل کرنے لگے ہیں اس سلسلے میں سکول کی امارت نہ بننے اور فرنیچر نہ دینے کے خلاف علاقہ مکینوں اور طلبہ کے ساتھ ساتھ انہوں نے احتجاج کیا اس موقع پر ماہی خان جتوئی منور جتوئی فہیم جتوئی دیگر نے مڈیا کو بتایا کہ بڑی عبادی پر مشتمل بکری میں پرائمری سکول ہے جس کی امارت گزشتہ سالوں سے مرمت نہ ہو سکی سال کے بعد سکول کی بلڈنگ نئی منظور ہوئی لیکن ٹھیکے دار کام چھوڑ کر گم ہو گیا سکول کی سہولت نہ ہونے کے باعث دو سو بچوں کا مستقبل دعو پر لگا ہوا ہے جن کو بیٹھنے کے لیے چیر تک میسن نہیں زمین پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنا پڑتی ہے کافی مرتبہ تعلیم محکمہ کے عالی عملداروں کو اگاہ کیا لیکن کوئی بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہب پاک سرزمین پارٹی کے مرکزی سینئر رہنما میر اکرم بلوچ آورانی کا پاک سرزمین بلوچستان میں آمد ہوئی بلوچستان پاک سرزمین ہاؤس نے مرکزی وائس چیئرمن اتاولہ کرد سے ملاقات کر کے انیس مارچ کے جلسے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا مرکزی وائس چیئرمن اتاولہ کرد سبائی صدر میر شمس مینگل سے پاک سرزمین پارٹی مرکزی سینئر رہنما میر اکرم بلوچ آبرانی کی ملاقات ہوئی ہے اور انیس مارچ کو ہونے والے جلسے کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے اس موقع پر سبائی نائب صدر تاہیر شاوانی کوئٹا ڈسٹرک فیروز لانگو کوئٹا ڈسٹرک سینئر نائب صدر سید لیاقت آگا اور دیگر اور ذریعی عدویات مہنگی ہونے کے بعد اب خادوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر کے حکومت نے کسانوں کے لیے مزید مشکلات کھڑی کر دی ہیں ایک ماہ میں دوسری مرتبہ نائٹرو فاز اور ڈی اے پی خاد کی قیمت میں اضافہ سے عارف والا کے کسان سکت مشکلات کا شکار ہیں عارف والا سے رپورٹ کریں گے رائل نیوز کے نمائندے آمیر رزا تور بیزل اور ذریعی عدویات کے بعد اب خادوں کی قیمتیں بھی آسمان پر جا پہنچیں ایک ماہ میں دوسری مرتبہ قیمت میں اضافہ ہونے سے نائٹرو فاز کا فیبوری ریٹ اٹھتی سو رپی جبکہ ڈی اے پی خاد کا پانچ ہزار کو تجاوز کر گیا خادوں کے ریٹ میں ہونے والے حالیہ غیر معمولی اضافہ پر عارف والا کے کسان سکت پریشان ہیں ابھی یہ پانچ ہزار جبکہ صدر پاکستان کسان اتحاد چودری رزوان اقبال کا کہنا ہے کہ حکومت خادوں کی قیمتوں میں اضافہ کا فیصلہ فوری واپس لے ورنہ اسلام آباد تک ٹریکٹر مارچ کریں گے اگر گورنمنٹ نے خادوں کی قیمت واپس نہ لی تو پاکستان کسان اتحاد اکتیس مارچ کو اپنی ٹریکٹروں کا روخ اسلام آباد کی طرف کرے گا قرضوں کے بوجتلے دبے کسانوں نے خادوں کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کیا ہے جمروت کی سب تحصیل علاقہ ملہ گوری کی عوام کا منشیات فروشوں کے خلاف احتجاج مظاہرین نے ہاتھوں میں کالے جھنڈے اور بینز اٹھا کر احتجاج شروع کیا علاقے سے منشیات اور منشیات فروشوں کا خاتمہ کیا جائے تھانا ملہ گوری کی حدود آئیس اور ہیروین کی لپیٹ میں ہے علاقہ منشیات فروشوں اور منشیات سے پاک کیا جائے کندھ کورٹ کے علاقے ٹھول انڈس ہائیوے پر مانجی سٹاپ کے مقام پر بریک فیل ہونے کے باعث رینجرز کی گاڑی موٹر سائیکل اور چنگچی رکشہ سے ٹکرا گئی ہے تفصیلات کے مطابق حادثے میں خواتین اور بچوں سمیت آٹھ افراد زخمی ہو گئے رینجرز کے اہلکاروں نے زخمی ہونے والے افراد کو ہسپتال میں مدقل کر دیا زخمیوں میں خاتون اور بچے سمیت چار افراد کی حالت تشویش ناگ بتائی جاتی ہے واقعہ گاڑی کی بریک فیل ہونے کے باعث پیش آیا اب بات کرتے ہیں سبی منسپل ٹاؤن کمیٹی کی آل پاکستان کلرک اسوسییشن زلا سبی لوکل گورنمنٹ یونٹ کے صدر عبدالغنی خجق جرنل سیکیٹری زہر احمد جمالی اور یونٹ کے تمام مبران کی طرف سے منسپل کمیٹی سے گزشتہ دو ماہ سے فنڈ ریلیز نہ کرنے کی وجہ ملازمین فاقہ کشی پر مجبور ہو گئے ہیں حکام بالا سے اور زور مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر فنڈ جاری کیے جائیں تاکہ ملازمین میں دو ماہ سے بند تنخواہوں کی اتائیگی ممکن ہو سکے اور صفائی کی نظام کو بہتر بنایا جا سکے اس حوالے سے دیکھتے ہیں سبی سے خورم شہزاد کی یہ ریپورٹ جیہاں سر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زلہ سبی کے ملازمین کی گزشتہ دو ماہ سے تنخواہ نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ فاقہ کسی پر مجبور ہو گئے ہیں لہٰذا میں لوکل گورنمنٹ لیونٹ کے صدر کی حیثیت سے پرزور مطالبہ کرتا ہوں میں لوکل گورنمنٹ کے انتظامی سے فوری طور پر فنڈ ریلیز کریں تاکہ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں اور صحیحت اور صفائی کے سلسلے میں انتظامات ہو سکیں میرا طالق بسپل کمیٹ سمی سے دو ماہ کی تنخواہ نہ چار مہینے سے میچنگ کر رہے میچنگ میں فیصلہ نہیں ہو رہا حکومت پلچستان کو چاہیے کہ ٹان کمیٹی کی تنخواہ جلد سے جلد بحال کرے تاکہ صفائی کی نظام کو بہتر بنایا جا سکے کمریمین محمد ایان کے ساتھ ریپورٹر خرام شہزاد رائل نیو سبی خبر ہے کسور سے جہاں پر آپ کو بتائیں کہ کسور پولیس جرائم پیش افراد کے خلاف سرگرم تانہ کنگنپور پولیس کا مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن خطرناک ڈکیت گینگ اور موٹر سائیکل چور گینگ کو گرفتار کر لیا گیا ملزمان کے قبضہ سے لاکھ روپے کی نقدی بھاری مقدار میں جدید اسلحہ موٹر سائیکلیں اور دیگر مسروکہ مال برامت کیا گیا ملزمان سے مزید تفتیش کا سلسلہ جاری ہے جانتے ہیں سویب یاسین کی اس ریپورٹ میں چور گینگ دو ارکان کو گرفتار کیا گیا ہے ملزمان شہباز شکیل پرویز امجد موہد دین حسن سبتین وغیرہ کے قبضہ سے بھاری مقدار میں جدید ناجائز اسلحہ گولیاں کارتوش اڑھائی لاکھ روپے نقدی ایک درجن کے قریب موٹسائیکلیں اور دیگر مالے مسروکہ برامد ہوا ہے ایسے چو کنگر پور نصر اللہ بٹی کے مطابق اپریشن میں ایسی ای افتخار بخاری ایسی ای اشرف جٹ ایلیٹ فورس اور دیگر ملازمی نے حصہ لیا ملزمان کسور اور اکارا پولیس کو مطلوب تھے ملزمان نے متعدد وارداتوں کا اطراف بھی کیا ترجمان کسور پولیس کے مطابق بہترین کاروائی پر ڈی پیو کسور نے پولیس پارٹی کو شاباش دی ہے اور تاریفی سرٹیفکیٹ دینے کا اعلان بھی کیا ہے مرکزی تاجر اتحاد کے وقت نے ہفتہ وار لوگ ڈاؤن کی خاتم ہسپتار روڈ کو رکشوں کی آمد ورکت کی لیے ون وے کرنے کی حلف برداری تقریب میں شرکت کی دعوت دی دی اپٹی کمیشنر کی آئندہ جمہ سے ہفتہ وار لوگ ڈاؤن کو ختم کرنے اور اسپتار روڈ کا مسئلہ حل کرنے کی یقین دہانی کراتے ہوئے تقریب حلف برداری میں شرکت ہوئی ہے دعوت بھی قبول کر لی گئی ہے تاجروں کی نمائندہ تنظیم مرکزی تاجر اتحاد چکوال کے وفت نے دیپٹی کمیشنر چکوال کیپٹرن ریٹائیڈ بلال حاشم سے ان کے دفتر میں خصوصی ملاقات کی مذکورہ وفت میں چیئرمین مرکزی تاجر اتحاد چکوال شیخ محمد حنیف صدر ملک جعوید اقبال جنرل سیکریٹری راجہ انجم زیا راجہ خالد محمود اور دیگر افراد شامل تھے خبر ہے رحیم یارخان سے جہاں پر ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب کیپٹرن ریٹائیڈ زفر اقبال کا تھانہ کورت سبزل کا دورہ آر پیو بہاول پور زبیر احمد ریشک اور ڈی پیو اصل سرفراز بھی ان کے ہمراہ تھے ڈی ایس پی سادقاباد چوہتری محمد ازکر بھی ان کے موجود تھے ایڈیشنل آئی جی فرنٹ ڈیسک کا معاینہ کیا فرنٹ ڈیسک میں سائلین سے متعلق سوالات کیے تھانے میں آنے والی شکارات کے بارے میں بھی پوچھا گیا ایڈیشنل آئی جی نے اسلح خانے کا بھی معاینہ کیا اسلح کی صفائی اور محفوظ کرنے کے طریقے کو معاینہ کیا گیا تھانہ کوٹ سبزل کی جغرافیائی حدود کے بارے میں آرپیو بہاول پور زبیر احمد دریشک نے بریفنگ دی آئی جی جنوبی پنجاب کیپٹن ریٹائر زفر اقبال نے پولیس جوانوں سے بھی ملاقات کی ایڈیشنل آئی جی نے ایسے چو اور جوانوں کو شاباش دی اور اب خبر شامل کریں گے چھانگا مانگا سے مہنتی اور فرس شینات پولیس آفیسر حافظ عاطف نظیر ایسے چو تھانہ موسیقی خبر ہے سرگودہ سے جہاں پر سرگودہ میں ترشادہ باغاد کی آست پیداوار میں اضافہ کے لیے فوچی فرٹیلائزر کمپنی کے زیر اتمام ایک آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا جس میں زرائی ماہرین کے ساتھ ریسرچ دپارٹمنٹ کے عددہ داران سمیت ترقی پسند کاشکاروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور کسانوں کو پیداوار بڑھانے کے حوالے سے مفید مشورے دیئے گئے ہیں سرگودہ ذریعی اجناف کے حوالے سے ایک بہترین علاقہ ہے کنیوں کے بغاد کی وجہ سے اسے کیلیفورنیا بھی کہا جاتا ہے اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ہیڈ آف سرویس دیپارٹمنٹ میاں زکا الدین اور افضال مقلقہ کہنا تھا کہ زمینوں میں نائٹروجن اور فاس فورس کے علاقہ پوٹیشم کی بھی کم ہی پائی جاتی ہے اس کے علاوہ مختلف بیماریوں سے بغاد کو بچانے کے لیے فپوندی کش عدویات کا استعمال کے فراہم کرنے بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہے ملکی صورتحال کی پیش نظر ایف ایف سی نے خادوں کی قیمت کو متوازن رکھنے کے لیے اقدامات اٹھائیں ہیں کہ سال اس حوالے سے بہتر حکمت عملی اپنائیں اور اپنی فصل کی پیداوار کو بڑھائیں خبر کول روڈ پر لگایا گیا جس سے سیکڑ غریب اور نادار مریضوں کا علاج اور موالجہ کروایا گیا عدویات تقسیم کر دی گئی مریضوں میں مرد خواتین اور ضعیف عمر افراد شامل تھے لاکہ مکینوں نے ڈاکٹر عبدالحی حلال کا شکریہ ادا کیا خبر ہے بکھر سے دل دل کشا باغ کی تاریخ بہت پرانی ہے کہتے ہیں نور جہان نے اسے خود لگوایا تھا یہاں عالی نسل کی ناکجوروں کے درخت موجود ہیں اس کے علاوہ جامن بیر عام اور امرود کے درختوں کی بہت آتھ ہے اس باغ میں ایک تخت بھی موجود ہے جو ملکہ نور جہان کے تخت سے منصوب ہے یہ جگہ انیس سو اسی سے پہلے دریا کے کنارے پر تھی دریا سندھ کے دوسرے کنارے پر جانے کے لئے کشتی کا سہارا لیا جاتا تھا لیکن دریا سندھ پر پل کی تعمیر سے دریا کا رخ تبدیل کیا گیا جس سے باغ کی خوبصورتی مان پڑ گئی اس باغ میں نایاب نسل کے پرندے روس کی ریاستوں سے آتے ہیں یہاں کسی زمانے میں توتوں کی بہتات تھی لیکن دیرہ اسماعیل خان سے آنے والے بے رحم شکاریوں نے اسے بھی ناپیت کر دیا یہ باغ اجر چکا تھا لیکن ریپٹی کمیشنر بھکر سید دھند کے باعث حاصل پور روڈ پر آرمی پبلک سکول جانے والی وین اور سڑک پر کھرے ٹرک میں خوفناک حادثہ پیش آیا تین طالب موقع پر اور دو ہسپتال میں جان کی بازی ہار گئے لال سوہنرہ کے نواہی علاقے سرانی سٹیشن کے پاس آرمی پبلک سکول جانے زخمی بچوں کو وکٹوری اسپتال بہاولپور کے لئے روانہ کر دیا گیا دو طالب علم ہسپتال میں جان کی بازی ہار گئے اور پانچ زخمی بچے وکٹوری اسپتال بہاولپور میں داخل ہیں رخ کرتے ہیں شیخ پورا کا جہاں پر وزیر علیہ پنجاب اسمان بزدار کی ہدایات کے مطابق شیخ پورا شہر میں ناجائز تجاوزات کے خلاف کاروائیاں دوسرے روز بھی جاری ہیں ڈیپٹی کمیشٹر شیخ پورا محمد اغزر جوہیہ کی زیرے نگرانی چیف آفیس ایسے منسپل کارپوریشن ایسے ننایت سندو اور ان کی ٹیم نے پولیس کے ہمراہ کاروائی کرتے ہوئے مین بازار اور ریگل چوک سے ناجائز تجاوزات کا خاتمہ کر دیا دکانداروں نے مین بازار کی سڑکوں کے اطراف ناجائز تجاوزات کی رکھی تھی جس سے شہریوں کو عام دور رفت میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا ناجائز تجاوزات کے خاتمے سے عام دور کی بلاتات الفرامی ممکن ہو سکے گی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈیپٹی کمیشنر شیخ پورا محمد اصغر جویہ کا کہنا ہے کہ وزیراعلا پنجاب سردار اسمان بزدار کی ہدایت کے مطابق ناجائز تجاوزات کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں ناجائز تجاوزات کے خلاف پورے شہر میں روزانہ کی بنیاد پر یہ کاروائیاں جاری رہیں گی خبر ہے پاک پتن سے جہاں پر تھانہ ملکہ ہانس کے ایس اچ اور ٹیم نے اپنی ہمراہ شاندار کاروائی کرتے ہوئے مروعوں کی رائی پر جوہ کھیلتے ہوئے اٹھارہ افراد کو موکے سے گرفتار کر لیا اور جوہ پر لگی چھے ادد موٹر سائیکلیں درجن و موبائل پونز اور نقدی رقم برامت کر لی مزید اپ ڈیٹ کریں گے پاک پتن سے نمائندہ روائل نیوز میاں احمد خان فٹو پاک پتن تھانہ چک نمبر ایس پی میں کی گئی ہے جہاں پر مرگوں کی لڑائی پر جوہ کھیلتے اٹھارہ فراد رنگ گیا تو گرفتار کر لیے گئے جن کے قبضہ سے دعو پر لگے چھے موٹر سائیکلیں درجن موبیل فونز اور نگدی برامت کر لیے گئے اور آج ان ملزمان کو جیل بھی ہوئے ہیں جبکہ فائرنگ اور پھر پولنگ کا عمل بند کرا دیا گیا ہے نون لیگ کی امیدوار سیدہ نوشین زہرہ اور مرکزی رہنمار رانہ سناؤلہ اور دیگر نے الزام لگایا کہ نون لیگ کے ووٹرز کو حراسہ کیا جا رہا ہے نون لیگ کا ووٹرز دے کر پولنگ بند کیا گیا پولنگ کا عمل جاری رہنا چاہیے الیکشن کو حکومت شفاف بنائے نوشین زہرہ نے سیچو میاں عبدالقدیر پر الزام لگایا کہ انہوں نے جان بوجھ کر پولنگ کے عمل کو روکا ہے ان کا کہنا تھا کہ پولیس الیکشن پر اثر انداز ہو رہی ہے میں مسلم لیگ نون کی امیدوار سیدہ نوشین افتقار نے کہا کہ حکومت مشین ری نون لیگ کے خلاف متحرک ہے حکومت اوچے ہتھ کنڈے اپنا کر ہمارے ووٹرز کو ووٹ کے حق سے روک رہی ہے پولیس اور انتظامیہ کے لوگ سرعام گنڈا گردی کر رہے ہیں اپنی کمسن بچیاں باحفاظت بازیاب کروالی گئیں تین ملزمان بھی گرفتار کیے گئے تھانہ الاباد پولیس کی کاروائی سامنے آئی ہے ایک ماہ قبل اغواہ ہونے والی پانچ لڑکیاں باحفاظت بازیاب کروائی گئیں اغواہ کے مقدمہ میں ملوث تین ملزمان وسیم فیصل اور جبار کو گرفتار کیا گیا مزید تفتیش کا سلسلہ جاری ہے ملزمان ایک ماہ قبل الاباد سے لیاقت نامی شہری کی بیوی اور چار بیٹیوں کو اغواہ کیا تھا اور بچیوں کو فروخت کرنے والے تھے کہ ڈی ایس پی چونیا غلام دستگیر کی خصوصی ہدایات پر تھانہ الاباد پولیس نے اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بروے کار لاتے ہوئے تین ملزمان کو لاہور سے گرفتار کیا ملزمان کے چنگل سے خاتون ازرا بیوی اور اس کی چار معصوم بیٹیوں کو بازیاب کروا کے ورسہ کے حوالے کیا گیا بیوی اور بیٹیوں کی باحفاظت واپسی پر شہری نلاقے کی ایم پی شازی آباز خاکی نمائندہ روائل نیوز خاجہ سکلین کو انٹرویو دیتے ہوئے بتا رہی تھی کہ میں حادثاتی طور پر سیاست میں آئی ہوں جس کی وجہ سے میرے حسنگ ملک غلام عباس خاکی مرہوم تھے جو کہ پی پی دو سو بائی شجابات جلال پور پیر والا سے کامیابی حاصل کر ملک غلام عباس خاکی جو پی ٹی آئی کی طرف سے امیدوار تھے علاقے کی عوام نے ملک صاحب کو محبت اور محنت سے ایم پی ایس جتوائی الیکشن سے کچھ دن بعد ملک غلام عباس خاکی کو دل کا اٹیک ہوا اور اللہ کو پیارے ہو گئے میں اپنے حزبن کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی عوام کو مایوس نہیں چھوڑ سکتی مزید شازی عباس خاکی کا کہنا تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مجھے سیاست نہیں آتی ان کے لیے میزان کھلا ہے وہ آ کر سیاست کر لیں میں تو صرف خدمت خلق اور اپنی عوام کو کبھی مایوس نہیں چھوڑ سکتی میرے حلقے کے بزرگ نوجوان مستورات میری فیملی میمبر کی طرح ہیں ان کا دکھ سک ان کے مسائل حل کرنا میرے لیے بائیس فخر ہے خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کریں گے گکرمنڈی سے گکرمنڈی انجمن تاجران کے صدر مہر افضال موڈل دھرائی کلینر کے ڈاکٹر مہر انتیاز اور گکرمنڈی پریس کلپ کے صدر سابر علی چودری کی سمدن کی آج کل کل خونی ہے کل خونی کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں حمد و ناوت سے کیا گیا اللہ تعالیٰ سے دعا کی گئی کہ اللہ تعالیٰ مرہومہ کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا کرے مزید جانتے افتخار صابر کی اس ریپورٹ میں آفتوں سے تو مولا بچا لے میری ہستی کو پھر سے زیاد سب کے مشکل کشا ہے تیرا گکر منڈی انجمن تاجران کے صدر مہر افضل مالل ڈرائی کرنز کے ڈاکٹر مہر امتیاز اور گکر منڈی پریس کلپ کے صدر صابر علی چودری کی سمدن کی آج کلخانی کی گئی کلخانی کا آغاز اللہ تعالی کی بارگاہ میں ہم دو سنا سے کیا گیا اللہ تعالی سے دعا کی گئی کہ اللہ تعالی مرحومہ کو جنت فردوس میں عالی مقام عطا کرے جس میں رائل نیوز کے ڈیپٹی بیوروچی پاکستان چودر نوید کمر اوس مسلم لیگ نون یوت ونگ گھکر منڈی کے صدر چودری ندیم صابر اور سیاسی و سماجی اور سینئر صافی اور علاقے کے لوگوں نے بھرپور شرکت کی کیمرمن ٹیم کے ساتھ افتخار صابر رائل نیوز گھکر منڈی بلیٹن میں رکھ کرتے ہیں کہرور پکا جہاں پر نومنتقی صدر ازر شاہ قریشی نے امیس ٹی ایچ کی اسپتال کہرور پکا ڈاکٹر کمر حفیظ کے ہمرا اسپتال کا وزٹ کیا اور مریضوں کے مسائل دریافت کیے ان کے ہمرا پریس کلپ کروڑ پکا کے سینئر صافی موجود تھے اور اب خبر شامل کریں گے نوشیر جلید سے جالی ڈرائیور بن کر رانگ ڈمبر پر کال کر سادہ لوشیری کو نیلے پیلے خواب دکھا کر نوکلی کا جھانسہ دے کر لاکھوں روپے سے محروم کر دیا اب شہری دربدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے کوئی افسران سننے کو تیار نہیں کینٹ پولیس نے آج تک اشتہاری ملزم فروڈیو کو گرفتار نہ کیا بلکہ الٹا مدائی کو دھکے دے کر باہر نکال دیا شہری نے علیہ علاقہ کے حمراہ اعتجاج کرتے ہوئے وزیرا پنجاب آئی جی پنجاب آر پیو ڈی پیو بہاولپور سے اشتہاری فروڈیو کو پوری گرفتار کرنے کا مطالبہ ظاہر کیا ہے تو دوسری جانب گھوٹکی میں پولیس کی ناہلی کے باعث شہری کامن و آمان تباہ ہو گیا چاروں طرف بدمنی کی فضاء قائم ہو گئی الریاض ہوتل کے باہر صحافی نوید احمد شیخ کی موٹرسائیکل چوری پولیس کاموش تاماشائی الریاض ہوتل کے باہر کھڑی صحافی کی سی ٹی سی ٹی موٹرسائیکل چوری ہو گئی ہوتل میں لگے سی سی ٹی وی کیمرا میں موٹرسائیکل چوری کرتے ہوئے چوروں کے چہرے صاف فوٹیج میں نظر آ رہے ہیں مگر پھر بھی دہر کی پولیس ان چوروں کے خلاف کاروائی کرنے سے کاثر ہے پولیس کی ملی بھگت کی وجہ سے دہر کی شہر اور گرد اور نبا میں بد امنی کا رات قائم ہو چکا ہے عوام کا تحفظ کرنے والی پولیس چوروں اور باس سران کی غلامی میں آ کر بے بس اور لاچار نظر آتی ہے صحافی نوید احمد چیخ نے میڈیا کو بتایا کہ جب چوروں کی سی سی ٹی وی فوٹیس میں شناخت ہو چکی ہے تو دو دن گزر نے کے باوجود دہر کی پولیس کاروائی کیوں نہیں کر رہی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شہر اور گرد جتنے بھی جرم ہو رہے ہیں پولیس ان میں ملوث ہے صحافی اور دیگر نے ڈی آئی جی سکھر ایس ایس پی گھوٹ کی عمر طفیل اور دیگر سے مطالبہ کیا چوروں کو گرفتار کر کے ہمیں ہمارا موٹر سائیکل واپس کروا کر ہمیں انصاف فراہم کیا جائے خبر شامل کریں گے پنڈی بھٹیاں سے جہاں پر جامعت المدینہ کے پرنسپل خالد علی مدینہ نے روائل نیوز کے نمائند شیخ فکار سے فیضان مدینہ میں بچوں کی تعلیم و تربیت پر بات کی اور کیا کہا چیز درکار ہیں اس حوالے سے انہوں نے بتایا دیکھتے بلکہ اسے مجود ہوں میں پیڑے بٹیاں کے فیضان مدینہ میں ہمارے ساتھ مجود ہیں خالد حسین مدنے صاحب جو کے پریسپل ہے جامعت مدینہ کے یہاں پر تقریبا دھائیسو کے قریب بچے زیر تعلیم ہیں تو ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ بچوں کی دعلم دازمی کرنے پر یقین رکھتی ہے اس حصہ میں مرکزی جامعہ دنہ فیضان مدینہ پیڑی بٹیاں میں تقریبا دو سو سے زیادہ بچے زیر تعلیم ہیں جن میں ایک سو سے کچھ زیادہ بچے وہ حفظ ناظرہ ان کو ساتھ تقریر و قرار رو 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 اور ایک منصوبہ ہے اس میں دنیا علوم کے الگ تیچر ہیں وہ دینی علوم کے سر فرنا حفظ عمر عربی قرآن و حدیث و عمر کے علوم پڑھاتے ہیں اور اس کے ساتھ جو دعو السلامی کی طرف سے تربیت کا نظام ہے اس نظام میں جیسے بچوں کو صبح نماز فجر سے پہلے سے لے کر پھر نماز فجر کے بعد ان کے تفسیر قرآن کا حلقہ ہوتا ہے اس کے بعد کچھ علاوات قرآن اپنے قرآن پھر بچے ناشتہ وغیرہ کر کے اپنی کلاس کی تیاری کرتے ہیں اس کے بعد یہ اپنی دعائم دینہ جس اسمبلی کا آجاتے یہ کرنے کے بعد اپنی کنٹا سٹڈی کرنے کے بعد ان کا عرام کا وقفہ ہوتا ہے پھر اثر کے بعد یہ اپنے دینی کام کے لیے اپنے جامعہ سے باہر جا کر بھی جیسے جوک درس ہو گیا اس کسی طرح نگی کی دعوت دینے کا نظام ہو پھر یہ مغرب تک واپس آ جاتے ہیں اور ملک شیخ کی تلاوت کرتے ہیں اور سنتے ہیں اس کے بعد صلاة التوبہ کے نوافل ادا کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے طلباء تقریباً دو گھنٹے کے لیے پھر اپنی سٹڈی کرتے ہیں اور پھر یہ اپنا آرام کرتے ہیں اس انداز میں ان کی تعلیم کے ساتھ تربیت پر بھی خصوصی توجہ دی جاری ہے میری رسول نے دعوت پر ملالجہ کے دیئے ہدایات کے مطابق تو جتنے بھی دیکھنے سننے والے ہیں مل خصوص بیٹیاں کے اطراف کے جو بھی عاشقان رسول ہیں وہ دعوت اسلام کے ساتھ تعامل کرنے اور تعامل کرنے میں سب سے پہلے چیز یہ ہوگی کہ وہ اپنے بچوں کو فیضان مدینہ مداخل کروائے اور بچوں کو فیضان مدینہ مداخل کروائے آگے ان کو اس نظام کو چلانے کے لیے جن چیزوں کے ضرورت ہے وہ آپ کا مالی تعامل ہے یا وہ آپ کا فیضان مدینہ میں آنا ہے جہاں آ کر ہم سے معاملات تعامل کرنے ان تمام معاملات میں معیسہ تعامل کریں تو انشاءاللہ ہم آنے ورے وقتوں میں اپنے بچوں کا اچھا مستقبل دیکھ سکیں جی 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 آپ نے سنا کہ آپ کی سپورٹ کے بغیار یہ بلکل ممکن نہیں تو جتنا ہو سکے آپ صدار کو سپورٹ کریں اور اپنے بچوں کی تعلیم تربت کو بہتر کرنے میں آپ بھی اپنا حصہ ڈالیں اور لوگوں کے بچوں کے نئے میں اپنی خدمات کو پیش کریں جی اور اب بات وطن عزیز کے محافظوں کی میاں والی کے ایک اور بیٹا وطن عزیز پر قربان ایف سی حوالدار محمد اکبر بلوچستان کے علاقے کولو میں شہید شہید کا جسد خاکی کل میاں والی پہنچے گا شہید کے بتیجے سے روائل نیوز کا رابطہ ہوا میاں والی کا ایک اور بیٹا وطن عزیز پر قربان ہو گیا نواہی علاقہ دلیلی والا سے تعلق رکھنے والے ایف محمد اکبر کی سرویس تقریبا بائیس سال تھی اور اس نے پسماندگان میں ایک بیٹی اور بیوی بیوی چھوڑی ہے شہید کا جست خاکی کل بروز جمعہ میاں والی پہنچے گا جس کے بعد شہید کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا اب خبر شریف کی رسومات ادا کر دی گئیں انڈیا کا ویزا نہ ملنے پر ملک پھر سے ظاہرین پاک پتن پہنچ کے سلسلہ چشتیا کے عظیم بزرگ حضرت خواجہ مہین دین چشتی اجمیری المعروف خواجہ غریب نواز کے عرص کی تقریبات کا آغاز آغاز پاک پتن میں دربار حضرت بابا فرید پر جاری ہے عرص کی تقریبات کے دوران محفل سمہ میں نامور کمال آپ کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں عرص کی سب سے بڑی تقریب چھٹی شریف کی رسومات ادا کر دی گئی انڈیا کا ویزا نہ ملنے کے باعث ملک پر سے ظاہرین پاک پتن میں آمد جاری ہے خبر حافظ آباد سے جہاں پر ڈی پیو حافظ آباد ڈاکٹر عزوان احمد خان کی جانب سے ڈی پیو آفیس حافظ آباد میں کھولی کچھری کا انعقاد کیا گیا کھولی کچھری میں شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی ہے ڈی پیو حافظ آباد نے شہریوں کے مسائل سنے اور مطالق آفسران کو جلد از جلد میریٹ کی بنیاد پر حل کرنے کے حکمات جاری کیے ہیں مزید جانتے ہیں ڈیپٹی بیورو چیف ملک صفدر کی اس ریپورٹ میں حل کرنے کے احکام جاری کی ڈی پیو حافظ آباد ڈاکٹر زوان احمد کھون کا کہنا تھا کھلی کچھریوں کے ان احقاد کا بنیاد مقصد پولیس اور عوام کے مبین فاصلوں کو ختم کر کے عوام کے مسائل و شکایات کا ترجیح بنیاد پر ازال یقینی بنانا ہے کیمرہ منٹین کے ساتھ ملک سف ڈیپٹی بیرو رائل نیوز حافظ آباد اب خبر شامل کرتے ہیں تابعیہ والا سے جہاں پر نہ ہی محکمہ ہائی وے اور نہ ہی عرباب اقتدار کو عوام کی حالت پر رحم آیا تاندلہ سمندری روڈ پر حادثات کی شرعہ میں اضافہ ہونے تاندلہ والا شہر کو سمندری شہر سے ملاتا یہ روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے یہ وہ مین روڈ ہے جو چار شہروں کی گزرگا یہاں سے آزاروں مسافر روزانہ کی بنیاد پر گزرتے لیکن یہ روڈ گڑھوں کی آماج گا بن چکا ہے آئے روز آدھ ساتھ یہاں معمول بن چکے اور یہ روڈ تاندلہ والا شہر کو سمندری انٹرچینج سے بھی ملاتا ہے لیکن ہماری انتظامیہ اس طرف کوئی توجہ نہیں دے رہی عوام کا مطالبہ ہے کہ آلہ حکام اس چیز کا نوٹس لیں اور اس روڈ کی مرمت کی جائے یہاں سے گزرنے والے مسافروں کا کہنا ہے کہ یہاں سے اکثر آج ساتھ ہو جاتے جن کی وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات پیش آتی ہیں والد والدہ اور دو بچیاں شامل ہیں والد جاوید والدہ فاطمہ دو بچیاں ختیجہ اور مناغ شامل ہیں اس واقعے میں وہ سیدھا چھت رات کو گیری محلے میں کسی کو پتا ہی نہ چلا اب معلوم ہوا تو اطلاع ملنے پر ریسکیو ون 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 ٹو پلس اور دیگر اندادی ٹیمیں جائے حادثہ پر پہنچ گئیں اب خبر شامل کریں گے جھنگ سے غلابی سنڈی کے بے موسمی تدارک کے لیے بھیک پہ زراد کی ٹیم میں متحرک ہو گئیں ڈیپٹی ڈائریکٹر زراد توسی چودری اکتر حسین نے غلابی سنڈی کے پھیلاؤ کے خچات کے پیش نظر کپات کی چھڑیوں پر موجود کچھ نظر آتش کروا دیا ظلہ بر میں جاری انصداد گلابی سنڈی مہم کا جائزہ لینے کے لیے ڈیپٹی ڈائریکٹر زراد توسی چودری اکتر حسین نے تحصیل اٹھارہ ہزاری کا دورہ کیا جس کے دوران انہوں نے زراد آفیسر مہر ناصی رباس عارف کے ہمراہ مختلف مقامات پر موجود کپاس کی چھڑیوں کا کچھرہ نظر آتش کروا دیا کاشکاروں کو آگاہی فرام کرتے ہوئے ڈیپٹی ڈائریکٹر زراد توسی کا کہنا تھا کہ کپاس کی پیداوار میں اضافہ کے لیے حکومت کی جانب سے کسان دوست پولیسیوں کا اجراخ ہو چکا ہے کاشکاروں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے فور اقدامات کی جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کاشکار گلابی سنڈی کے پھیلاو کو روکنے کے لیے حکومتی رایات پر عمل درامت یقینی بنائیں انصداد گلابی سنڈی مہم کے خلاف برزی کرنے والے افراد کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی لئیہ شہر اور گردنوہ میں ٹریفک پولیس خواب خرگوش کے مزے لینے لگی فرشتہ موٹر سائیکل موت کے پرواہ نے لے کر لئیہ میں مسروف تین روڈز پر گھوم نے لگا ٹریفک پولیس کی غفلت فیض بھلر کی اس ریپورٹ میں پر فرشا رکشہ والے حضرات کس طرح موت کے پروانے لے کر گھومتے ہوئے دکھائی دے رہے ٹریفک پولیس کی جانب سے ان شتر بے لغام فرشا موٹ سائیکل سمیت دیگر گاڑی چلانے والے ڈریور حضرات سے مبین طور پر لی جانے والی منکلیوں کی وجہ سے کھلی چھوٹی ملنے سے ٹریفک قوانین کی دھجیاں اڑنے لگی ٹریفک کی غفلت کسی انسانی زندگی کے خاتمے کا سبب بن سکتی ہے ان بے لغام اور بغیر لحسان چلنے والے رکشہ حضرات کے خلاف فوری کاروائی کی جائے کیمرہ ٹیم کے ساتھ ملک روائل نیوز ریال نو کی یہ ریپورٹ وزیرا پنجاب سردار عثمان بزدار کے ٹیلنٹ ہنڈ پروگرام کی ریجسٹیشن شروع کر دی گئی ہے ٹیلنٹ ہنڈ پروگرام کے حوالے سے اڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جنرل چوزری محمد صدارت ایک اجلاس ہوا جس میں مختلف محکموں کے سربراہ نے شرکت کی آرٹ کانسل لاور کے زیاد اقبال نے بریفی کے دوران بتایا کہ ٹیلنٹ ہنڈ پروگرام کے تحت گائکی مسوری مسیقی شارٹ فلم دستکاری شاعری اور سار سٹوری کے مقابلے کروائے جائیں جس میں زلہ بھر میں پندرہ سال سے پینتی سال کی عمر کے نوجوان مرد و خواتین اس میں ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں اس موقع پر ایڈیشنل ڈیپٹی کمیسٹر جنرل چوری محمد سرو گجہ نے کہ حکومت پنجاب ٹیلنٹ پروگرام سے نوجوانوں کی صلاحیت کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کر رہی ہے اور ان کو اپنے فن کو جاگر کرنے کے لیے بہترین پلیٹ فورم مہیا کیا جا رہا ہے کیمرامین عمران مغل کے ساتھ ریاض نول ریل نیوز جنگ خبر ہے لئیہ سے جہاں پر کروڑ لالی سن بستی ملتانی میں راستے کے تنازے میں انیس سالہ نوجوان قط مقتول کے دو بھائی اور ایک رشتے دار سمیت تین افراد زخمی ہو گئے نواہی بستی ملتانی میں نواز عمر دراز اور مقتول سمی اللہ کے درمیان راستے کا تنازہ چل رہا تھا جو کہ شدت اختیار کر گیا اور مقالفین نے سمی اللہ اور اس کے دو بھائیوں اور ایک رشتہ دار پر اینٹے اور ڈنڈوں سے حملہ کر دیا جس سے انیس سالہ سمی اللہ وز محمد انور متیلہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے کروڑ ہسپتال میں دم توڑ گیا جب کہ اس کے دو بھائی اکیس سالہ رفی اللہ سولہ سالہ قفیت اللہ رشتہ امان اللہ زخمی ہو گئے لواہکین ہسپتال کے سامنے لاش ٹرکر شدید احتجاج کیا مقتول کے مامو ملک حشید پولیس پر الزام آئیت کرتے ہوئے کہا کہ اگر کروڑ پولیس پہلے وقوع کا حکار پر مبنی مقدمہ درش کر لیتی تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے انہوں نے کہا کہ آج بھی جب ہمارا نوجوان قتل ہوا پڑا تھا لیکن پولیس ہمارا ٹریکٹر ٹرولی تھانے لے آئی انہوں نے آلہ حکام سے انصاف کی فراہمی کا مطالبہ کیا دوسر کے جانب انچارج تھانا کروڑ رمضان خان سرگنی نے بتایا کہ پولیس ہوگز فریق نہ ہے وقوع کا مقدمہ درش کر کے قاتلوں کی گرفتاری کے بعد کیفر کردار تک ان کو پہنچا آیا جائے گا اور اب رکھ کرتے ہیں چونیا کا چونیا علاوات پولیس نے آوارہ منچلوں کو ٹک ٹاک پر اسلحی کی نمائش کرنے پر گرفتار کر لیا ملزم اماد شہزاد ور لیاقت قوم بلوچ اور طاہر کو پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ریپیٹر بارہ بور پسٹل تیس بور بیس کے قریب گولیاں اور کارتوس ریکاور کر کے مقدمہ درج کر لیا مزید تفتیش کا سلسلہ جاری بروقت کارروائی پر ڈی پیو قصور عمران کشور اور ڈی ایس پی چونیا سرکل غلام دستغیر خان کو تھانا الاباد پولیس کی شاباش نیوز ٹوڈیو سے پھل وقت اتنا ہی مزید تفصیلات کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ روائل نیوز ڈی وی اور دیکھتے رہیے روائل نیوز موسیقی